تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم یہاں کیوں آئے ہیں ہم یہاں پر اگر آپ کے درمیان میں آئے ہیں تو ملک کے حالات ریاست کے حالات اور آپ کے شہر کے حالات کو رکھنے کے لیے آپ کے سامنے اور ان حالات کا کس طریقے سے مخابلہ کیا جائے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آئے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کوئی نئی پارٹی نہیں ہے کوئی نئی جماعت نہیں ہے بلکہ آندرہ پردیش کی اسمبلی میں پچاس برس سے مسلسل نمائندگی کرنے والی پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کے مسائل کو رکھتی ہے آپ کے مسائل کے لیے لڑتی ہے جد و جہد کرتی ہے اور آپ کے مسائل کو حل کرواتی ہے مجلس اتحاد المسلمین کب خائم ہوئی کیوں خائم ہوئی یہ بھی ایک سوال ہے کہ آج سے پچپن برس پہلے مجلس اتحاد المسلمین کا احیہ ہوا احیہ مطلب مجلس اتحاد المسلمین فارم ہوئی یہ پارٹی کیوں بنی یہ پارٹی اس لیے بنی کہ ہم یہ بتانا چاہتے تھے اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اگر مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا ہے یا ان کے مسائل کے لیے لڑنا ہے یا ان کو ان کا حق دلانا ہے اور ان کے نائنصافی پر اگر لڑنا ہے حکومت سے تو جب تک ہماری خود ایک پولٹیکل پارٹی سیاسی جماعت نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے مسئلے کو مسائل کو ہماری تکلیف کو حل نہیں کر سکتے تو آج سے پچپن برس پہلے لوگوں نے یہ کہا کہ کیا ضرورت ہے ایم آئیم پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بولے کہ مسلمانوں کی پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ بتائیے کہ آج ہندوستان کو آزاد ہو کر سیسٹھ برس ہوئے سکسٹی سکس ہیئرز ہوئے اور اس سکسٹی سکس برس کی آزادی کی تاریخ میں سب سے زیادہ کمزور سب سے پیچھے چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو چاہے وہ روزگار کا میدان ہو چاہے وہ کوئی بھی میدان ہو سب سے پیچھے اگر کوئی ہے لاست اگر کوئی ہے آخر اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے یہ میں بات صرف اپنی تخریر کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ آئی تو سچر کمیٹی کی ریپورٹ نے کیا کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جتنی آبادی ہے وہ آبادیاں اگر ہم دیکھتے ہیں مہلے جات کو دیکھتے ہیں بستیوں کو دیکھتے ہیں مسلمانوں کے تو وہاں پہ نہ صحیح روڈ ہے نہ صحیح ڈرینیج ہے نہ صحیح لائٹ ہے نہ صحیح پینے کا پانی ہے نہ مسلمانوں کے بستیوں میں بینکس ہے نہ مسلمانوں کے بستیوں میں اسکولز ہے نہ کالیجز ہے اس سے ہٹ کر بھی سچر کمیٹی کی ریپورٹ کیا بولی یہ بولی کہ مسلمانوں کا جتنی آبادی ہے اس کے براور اگر سرکاری ملازمت میں دیکھیں تو گورنمنٹ جابز میں بھی مسلمانوں کا پرسنٹیج کم ہے اگر ایڈوکیشن میں دیکھیں تو جو سارے مسلمان جو گریجوئٹس ہوتے ہیں وہ بھی سب سے کم ہے اسیز اسٹیز اور بیسیز سے بھی خراب حالت کی زندگی گزارنے والے اگر ہندوستان میں کوئی ہیں تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سچر کمیٹی نے کہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو آپ بتاؤ پھر آج مسلمانوں کے ساتھ یہ نائن صافیاں کیوں ہو رہی ہیں ہر وقت مسلمانوں کو ایک اوٹ بینک کی طرح استعمال کیا گیا ان کے اوٹ کو لیا گیا کوئی امیلے بن گئے کوئی امپی بن گئے کوئی منسٹر بن گئے اور اس کے بعد مسلمانوں کو بھول دے آپ کے مسائل کو کس نے حل کیا کسی نے حل نہیں کیا آج اگر میں یہاں پر آپ کے درمیان میں ہوں تو آپ یہ سوچیں گے ضرور کہ آخر اتنے برس میں اکبر ہوئے سی یہاں پر نہیں آئے مجلس والے کوئی نہیں آئے آج کیوں آئے میرے بھائی پہلے نہیں آئے تو بھی چلتا تھا اس وجہ سے چلتا تھا کہ ہمارا اسٹیٹ آندرہ پردیش اسٹیٹ ایک تھا ہم یہاں سے نہیں جیتے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا آپ ہم کو اوٹ نہیں دیئے تو بھی فرق نہیں پڑتا تھا ہم آپ کے اوٹ مانگنے کو نہیں آئے تو بھی فرق نہیں پڑتا تھا ہم تھے وہاں پر آندرہ پردیش کے اسمبلی میں ہم جیتے ہیں ہیدر آباد کے اوٹ سے لیکن ہم نمائند ہیں سارے آندرہ پردیش کے مسلمانوں کے ہیں اور ہم جبھی بھی کوئی بھی ایسا خانون جو ہمارے لیے نقصان دے ہوتا ہے اس کے لیے اٹھ کر گھڑے ہو جاتے ہیں کوئی ایسا خانون جس سے ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے تو ہم مسلمانوں کے نام کو شامل کرواتے ہیں کئی مثالیں ہیں جس طریقے سے ایک حراردات منظری ہوئی تھی اسمبلی میں اس میں کہا گیا تھا کہ کنورٹڈ ایس سی اور ایس ٹیز کو بینیفٹس دینا چاہیے مطلب یہ کہ ایک ایس سی ایس ٹی کوئی دوسرے مذہب کو خبول کرتا ہے تو جتنے اس کو مرات ملتے ہیں بینیفٹس ملتے ہیں اسکالرشپ کے اس کے جو جو گورنمنٹ کی اسکیمز میں آتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہم نے کہا کہ اس خراردات میں لکھا تھا کہ اگر کوئی کرسٹین کو تبدیل ہوتا ہے تو اس کو مرات کنٹینی ہونا چاہیے ہم نے اٹھ کے کہا کہ صرف کرسٹین نہیں اگر مسلمان بھی اگر بنتا ہے تب بھی اس کے مرات ہونی چاہیے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آندرہ پردیش میں تیلگو دیشم کے دور میں مینورٹیز کا بجٹ کتنا تھا بتیس کور کا بجٹ تھا اور آج ایک ہزار تین سو چلر کور کا بجٹ ہے آپ بتاؤ تیس کور سے ایک ہزار چلر کور سکھ ہم بجٹ کو لے جانے میں کامیاب ہوئے دس برس پہلے کیا مسلمانوں کو ریزرویشن تھا نہیں تھا آج ریزرویشن ہے ایسے کئی چیزیں ہیں جو اسمبلی میں آتے ہیں یاد رکھو میرے بھائی ہمارا آج آپ کے پاس آنے کی وجہ یہ ہے کہ سٹیٹ ٹوٹ جانے کے بعد منجلس اتحاد المسلمین کا جو ڈر ہے نا وہ ڈر آج نہیں رہا یہ لوگ ہم سے ڈرتے تھے چاہے کوئی بھی رہنے دو چاہے کوئی رڈی رہنے دو راؤ رہنے دو کوئی بھی رہنے دو ہم جب اسمبلی میں کھڑے ہوتے تھے تو ہر کوئی گھبراتا تھا کچھ بھی کرنے سے پہلے کئی وقت یوں دیکھتے تھے بڑے بڑے لیڈرز ادبر صاحب ہے یا نہیں ہے نہیں ہے جو اسمبلی میں آگے بڑھتے ہیں ہم آکے بیٹھ گئے تو سب خاموش بڑھ جاتے ہیں یہ ایک یہ ایک در تھا ہمارا خوف تھا ہمارا لیکن آج آج اسٹیٹ ٹوٹنے کے بعد کسی رڈی کسی راؤ کے اخسام میں وہ خوف نہیں ہے آندرہ اور رائل سیبا میں نہیں ہے آپ چیخو مت میرے بھائی چلاو مت میں چیخنے چلانے کی تخریر بہت کر سکتا ہوں لیکن میں آج چیخنے چلانے کی تخریر کرنے نہیں آیا ہوں میں سمجھانے آیا ہوا اتنی دور سے آیا ہوں تو ایک تڑپ لے کر آیا ہوں ایک درد لے کر آیا ہوں اور وہ تڑپ وہ درد یہ ہے کہ آج رائل سیمہ و آندرہ کے مسلمانوں کا کیا ہوگا مجھے اس کی فکر ہے کیونکہ ہم نہیں رہے آج ہم جیتیں گے اسمبلی میں تو تلنگانہ کی اسمبلی میں جائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ تلنگانہ کی اسمبلی میں جیسے ہم ساتھ ایمیلیز ہیں اسی طریقے سے اب آندرہ اور رائل سیمہ کی نئی اسمبلی میں بھی ساتھ نہیں دس مسلمان ہم تیسے ملے ہوں اور آپ کی نمہندگی سے اس لئے ہم آئیں یاد رکھ لاؤ میرا درد کا احساس جتنا آپ کو ہے نا کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا آپ کو جتنی محبت مجھ سے ہے نا کوئی دوسرا اتنی محبت مجھ سے نہیں کر سکتا ویسے ہی جتنا آپ کے درد کا احساس مجھ کو ہے دوسرے کو نہیں ہو سکتا جتنی محبت مجھ کو آپ سے ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا اس لئے کیونکہ میرا آپ اور آپ کا ایک رشتہ ہے میرا آپ پر حق ہے اور آپ کا مجھ پر حق ہے اور وہ حق ہے تو وہ کلمے کا رشتہ ہے اور یہ رشتے کی وجہ سے آپ کے دل میں میرے لئے محبت ہے میرے دل میں آپ کے لئے محبت ہے لیکن یہ محبت غیر میں نہیں آ سکتی یہ صرف استعمال کریں گے آج آپ بتاؤ تلگو دیشن میں کانگریس ہے ویس آر پارٹی ہے کانگریس تو مشہور تھی پہلے ریڈیوں کی پارٹی تلگو دیشن مشہور ہے کماؤں کی پارٹی غلط تو نہیں یہ میری بات پراجہ راجیم پارٹی تھی مشہور تھی کابووں کی پارٹی اگر تلگانہ میں ٹی آر ایس ہے تو ویلماوں کی پارٹی اب ایک پابن کلیان آئے ہیں نئے تلیم سٹار وہ بھی کابووں کے ہر کوئی اپنے لوگوں کے لیے آ رہا ہے ریڈی ریڈی کے لیے ہے کمہ کمہ کے لیے کابو کابو کے لیے ویلما ویلما کے لیے تو میں مسلمان مسلمان کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا اور ہم یہ بات کرتے ہیں تو ان کو بری دیکھتی ہے یہ ہم کو صرف استعمال کرنا چاہتے ہیں آج اگر آنگرہ پردیش میں ریزرویشن ہے تو کیوں ہے کس کی وجہ سے مہراشترہ میں بھی کانگرہس ہے راجستان میں بھی کانگرہس تھی دلی میں بھی کانگرہس تھی آسام میں کانگرہس ہے کرناٹک میں کانگرہس ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان سب اسٹیٹس میں کیا مسلمانوں کو ریزرویشن ہے تو کیوں نہیں ہے یہاں پہ اگر کانگرہس دی تو وہاں پہ کانگرہس کیوں نہیں دیتی یہاں اس لیے دی کیونکہ یہاں پہ منجلس اتحاد المسلمین ہیں ہم لڑنے والے ہیں ہماری آواز پہ لبک کہنے والے آپ ہیں ہماری طاقت ہے اس لیے طاقت کے سامنے وہ جھکنے پر مجبور ہوئے ریزرویشن دینے پہ مجبور ہوئے ہم کو اگر یہ طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر جو ریزرویشن ہے یہ ریزرویشن بھی رہے گا یا نہیں رہے گا ہم نہیں جانگے آج مسلم سٹوڈنس کو سکولرشپ ہے دو سو کور سے اوپر سالانہ پری میٹرک پوسٹ میٹرک سکولرشپ ہے یہ سکولرشپ مل رہی ہے یہ سکولرشپ کیسا ملی کیسے ملی مجھے یاد ہے آج سے سات برس پہلے اسمبلی میں میں تخریر کر رہا تھا کرتے کرتے میں نے اسمبلی میں بتایا کہ دیکھو ایک بی سی ایس سی ایس ٹی کو سکولرشپ کیا ہے ایک مسلمان بچے کو دس روپیے بیس روپیے پچاس روپیے دو سو روپیے پانچ سو روپیے آٹھ سو روپیے ہزار روپیے بارہ سو سولہ سو اور دو ہزار کی سکولرشپ تھی اور وہی ایس سی اور ایس ٹی کو ایک ہزار پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار پچیس ہزار تیس ہزار ایک لاکھ دیڑھ لاکھ ان بچوں کے لیے ہسٹلز بھی تھے اس کولرشپ کے ساتھ ہمارے بچوں کو پچاس روپیے میں نے اسمبلی میں کہا تھا جب دراشت کے ریڈی صاحب چیف منسٹر تھے تو کہا ریڈی صاحب آپ بتائیے کہ دیکھئے کیا نا انصاف یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا آپ کا مسلمان اوٹ نہیں دیئے کیا آپ مسلمانوں کے اوٹوں سے چیف منسٹر نہیں بنے مسلمان یہ سوچ کر اوٹ دیئے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے لیکن تین سال ہو گئے چوتہ سال شروع رہا ہے اب تک ہم انصاف کے لیے انتظار کر رہے ہیں آخر آپ کب آپ ہم کو انصاف دیں گے میں تو خاموز مسکرا رہے تھے راشت کے ریڈی صاحب کچھ بھی نہیں کہا تو میں نے اس وقت اپنی تخریر میں زوردار کرتے کرتے کہا ریڈی صاحب مجھے آج یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑا ہے کیا آنگرہ پردیش میں راشت کے ریڈی کی حکومت ہے یا موڑی کی حکومت ہے تو ایک دم اٹھیں بولے اکبر آپ کیا بول رہے ہیں میں نے کہا ریڈی صاحب اگر موڑی کی حکومت نہیں ہے تو یہ نائن صافی ختم کر دو جتنا اسٹی کو دے رہے ہیں بی سی کو دے رہے ہیں اسٹی کو دے رہے ہیں اتنی سکالیشی مسلمان کو دے دو اگر اس کے برابر کر دیں گے تو ہم بولیں گے کہ نہیں موڑی کی نہیں ہے ریڈی صاحب کی حکومت ہے ایک جال میں لاکر ہم ان کو فسا دیئے فس گئے اور بولے کہ ٹھیک ہے اکبر میں اعلان کرتا ہوں آج اسٹی کے برابر مسلمان کو بھی سکالرشپ دی جائے گی تو آپ بتاؤ اگر ہم نہیں ہوتے تو کیا یہ کرتے تھے کیا یہ دیتے تھے آپ بتاؤ میرے بھائی میں کسی پہ تنخیط کرنا نہیں چاہتا اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو نیک ہدایت دے نیک توفیق دے میری دعا ہے لیکن آپ بتاؤ ہندو پور کے ملے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں یہاں آپ کے کڑپا سے بھی مسلمان بھائی ہیں لیکن بتاؤ میرے بھائی کیا آپ نے کبھی ان کو آپ کے لیے لڑتے ہوئے حکومت سے جھگڑتے ہوئے کیا تخریر کرتے ہوئے کبھی سنا کیا بتائیے یہاں